اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا درس دیا قرآن کریم دیا انسانیت کو جینے کے طریقے سکھائے جو کچھ بھی آپ نے دیا وہ آپ سے ان صحابہ نے نقل کیا جو آپ کے ارد کرتے ہیں کسی بھی مجلس میں جب ہم بات کرتے ہیں تو جو لوگ وہاں اس وقت موجود ہوتے ہیں وہی اسے سنتے ہیں تو آپ نے قرآن سنایا تو آپ کے آس پاس صحابہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو آپ کے آس پاس صحابہ تھے تو سارے کے سارے صحابہ وہ دین کے ناقل ہیں ان کا امت پر احسان ہے اور سارے صحابہ میں پھر دس صحابہ ایسے ہیں جو عشرہ مبشرہ ہیں جن کا درجہ سب سے زیادہ بڑا ہوا ہے جن کو دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی اور پھر ان دس میں سب سے بڑے چار ہیں خلفاء اربع ان میں حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ خلیفہ چہاروں میں اور آپ کو وہ اعزازات حاصل ہیں انفراجی طور پر جو دوسرے صحابہ کو حاصل نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچہ ساتھ بھائی ہیں اور بچپن سے زیر کفالت تھے حضور کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں کی طرح عزیز تھے اور بعض علماء کا تو یہ کہنا ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت علی ہیں تو علماء اس کی تقسیم یوں کرتے ہیں کہ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی ہیں اور بڑوں میں سب سے پہلے حضرت اوکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے اور لانڈلے بھی تھے اس کا پتہ یوں چلتا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پر غصے میں ہوتے یا ناراضگی کی کیفیت میں ہوتے تو پھر کسی کی حمد نہیں ہوتی تھی آپ سے بات کرنے کی حضرت علیہ اس حالت میں بھی آپ سے بات کر لے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اپنے بستر پر صلاح کر گئے اور کہا کہ یہ امانتیں لے لو کل صبح لوگوں کو دے کر آجانا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ سے یہ قول بھی منصوب ہیں آپ نے فرمایا کہ زندگی میں جتنی راتیں بھی سویا ہوں یہ معلوم نہیں تھا کہ صبح اٹھوں گا یا نہیں لیکن وہ جو رات تھی اس میں پکا پتا تھا کہ صبح اٹھوں گا کیونکہ حضور فرما کے گئے تھے کہ صبح اٹھنا اور امانتیں دے کر مدینہ آجانا حضرت علی رضی اللہ عنہ صحابہ میں ان صحابہ میں شمار ہے گنتی کے جو سب سے زیادہ بہدر اور شجاہ تھے خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن حضرات کو بھیجا اور وہ مرحب والا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو آپ نے اس دن صحابہ سے فرمایا کہ لَأُعْطِيَنَّ غَدًا هَذِهِ الرَّاعَ يَفْتَحْ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلًا يَفْتَحْ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهِ اور پھر فرمایا وَيُحِبُّهُ اللَّهَ وَرَسُولَهِ کل جھنڈا ایسے آدمی کو دوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائیں گے وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے تو جو آخرت کے اعزازات کے طالب تھے اور وہ سارے کے سارے آخرت کے اعزازات کے طالب تھے تو واپس میں جستجوس ہی ہوئی اور ہر ایک کی خواہش تھی کہ مجھے مل جائے اس اعزاز کے ساتھ کہ اللہ اور اس کے رسول مجھ سے محبت کرتے ہیں اگلی صبح آپ نے فرمایا کہ علی کہا ہے یا رسول اللہ آشو بے چشم میں فرما بلا حضرت علی آئے تو آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا حضرت علی فرما دے اس دن کے بعد سے نہ گوی آنکھیں دکھ نہیں آئیں نہ گوی سر میں درتے علم مرحمت فرمایا حضرت علی لے کر آگے بڑھے اور اللہ رب العزت نے آپ کے ہاتھ پر وقلہ فتح فرمایا موسیقی